اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے اور میں ہوں سنا کریم ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اہم ترین موضوعات ہوں گے جس کو ہم زیرے بحث لائیں گے ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے ادم اعتماد کے حوالے سے وزیراعالہ پنجاب اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں یا حکومت اور اپوزشن بھی آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں ادم اعتماد آئے گی یا نہیں آئے گی اس پر بات ہو رہی ہے ساتھ ہی پرویز الہی خود بھی کہہ چکے ہیں کہ نوے فیصد ارکان اسمبلی نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے اور پی ڈی ایم کے جانے سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کاف لکھ کے چھے ارکین جو ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں دوسری جو ہماری اہم ترین آج خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو شاپنگ مالز ہیں شادی ہالز ہیں وہ جلدی بند کرنے کا کہا جا رہا ہے شادی ہالز رات دس بجے مارکٹس رات آٹھ بجے بند کر دی جائیں گی معاشی بہران بڑھتا چلا جا رہا ہے توانائی بچت کے لیے جو ہے یہ جو حکومتی اقدام ہے وہ کتنا زیادہ کارگر سامد ہوگا اس پر بات کریں گے لاسٹ میں ہم بات کریں گے ناظرین کہ سیاسی ادم استحقام کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے اور دہشتگردی نے کے پی کے عوام میں ادم تحفظ کا جو احساس ہے وہ مزید بڑھا دیا ہے سب سے زیادہ پولیس اہلکار ان کا نشانہ بن رہے ہیں امن و امان کی صورتحال سبوتاج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس تمام تر جو ہمارے ٹاپکس ہیں ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے موزیس پینلس ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سجاد مرزا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سنا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ امیر عباز اور مسعود رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی اہم ترین آرہ جو ہے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی تو سب سے پہلے بڑھوں گی میں سجاد مرزا کی جانب سجاد مرزا کیا کہیں گے آپ کے وزیرعالہ پنجاب اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہیں جبکہ پی ڈی ایم کے جانب سے بھی بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی تو یہ کہہ نہیں ہے کہ جو گورنر نے مجھے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینا وہ پہلے ہوگا یہاں پہلے کو کانفرنس موشن ان کے خلاب جو ہے وہ پیش کی جائے گی جہاں کون سی چیز ہو سکتی ہے سیمبری کا جلاس بلائے جائے گا کی نہیں بلائے جائے گا معاملہ جو ہے وہ کوٹ میں جائے گا یا کیا 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 جائے گا کیونکہ حکومتی پارٹی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلاس گورنر کو بلانے کے تیاری نہیں ہے بیگل مسئلہ چھٹی ہے اصل میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں ہونا نہیں ہے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں یہ بات آسان نہیں ایک اسیمبری توڑ دی جائے اسیمبری توڑ دی جائے گی تو کئی فریق پیدا ہو جائیں گے یہی نہیں ہے کہ پرویزلائی اس میں ایک فریق ہے اور امران خان فریق ہے اور بہت سے فریق ہیں نون لیگ کا تیری فریق نہیں ہے پیپلز پارٹی کی اس انٹرسٹ میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے چوئی شجار سے بات ہو اور چوئی شجار جو ہے گافی کے لوگ جو ہے آپ نے ساتھ پلا دیں پھر وہ کوئی پارٹی تفیکس میں بھی نہیں ہوگی ایسی صورت میں وہ شاید اس بات کو انٹرسٹڈ ہے کہ وزیرعالہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کیا بنا لیا جائے نون لیگ کس ساتھ تک کس بات کو خبول کرتی ہے کس کو نہیں کرتی ہے ایمپورٹنٹ ہے لیکن شاید مدودہ صورتحال میں اگرچہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا نون لیگ کے لیے تو وہ پیپلز پارٹی کا وزیرعالہ ایکسیٹ کر لے لیکن شاید مدودہ صورتحال میں وہ یہ کروا گول پیلے یہ زرداری صاحب کی سیاست ہے جو اپنے خاص انداز میں چلتی ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور وہ اثرات ہم کو دکھائی بھی دیتے ہیں نظر بھی آتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو اثرات ہیں یہ زرداری صاحب کو اکمالی کیا کرتے ہیں زرداری صاحب بھی تو کسی کے کہنے پر چلا کرتے ہیں اور جو شجاہت ہماری اسٹیوشمال میں پیپ پگاڑا ہوا کرتے تھے یہ ساری صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ پنجاب میں جو اندازہ تھا کہ ایک کنفیجن کریٹ ہوگی اور کنفیجن کے لیے شاید پوری طور کا الیکشن دیو ہے وہ بہت اگر پنجاب کے زور پر مقصد تھا تو وہ مقصد تو خیر شروع سے ہی لگتا ہے لیکن اب یہ بھی لگتا ہے کہ پنجاب کی اسیملی توڑنا آسانی کے ساتھ عمل میں نہیں آئے گا پرویزلائی بوٹ پی نہیں لیتے ہیں یہ سارا پتہ چلے گا اس طریقے سے کہ کون کیا حکمتی عریف تیار کرتا ہے پرویزلائی آؤٹ کی منطل سے ہو سکتے ہیں اور پرویزلائی اگر بچنا چاہتے ہیں یا وہ بچنے کا اپنے پاس پر غربہ ہے تو وہ بچ بھی سکتے ہیں اور پیسی صورت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ریموٹ صورتی آج یہ ہے کہ عمران خان کا جو پلان ہے وہ کامیاب ہوتا ہے لیکن یہ اب بہت ریموٹ چانسی زیادہ ہے ٹھیک سانا مرزا کیا کہیں گے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری کیا جوڑ توڑ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور جو میرا کوئیسن ہے وہ تو آپ نے سنے لیا آگا تو ہم نے کہا تھا کہ ابھی نون لیگ نہیں چاہتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا پھر گورنر کی طرف سے ووٹ آف کانفیڈنس لائے جائے لیکن آج آنان فانان یہ جو سب کچھ کیا گیا اس پیکر کے خلاف بھی تحریک اعدم اعتماد لائی گئی ہے صرف وزیرعالہ کے خلاف نہیں پنجاب اسیملی میں لیکن وہ اس صورت میں ہوگی جب اسیملی کا سیشن شروع ہو اچھا مجھے میری آواز واپس سنائی دے رہی ہے اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ گیم تو ہے جو کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کیا گیا ہے اور اس میں پوسیبلیٹی وہی ہے جیسے ہم نے پچھلے پروگرمز میں بھی بات کیا تھا کہ زرداری صاحب کسی نہ کسی طرح کوشش کریں گے کہ جو سی ایم کی سیٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایکوائر کر سکے اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی جو سیٹس ہیں وہ ممکنہ طور پر نون لیگ کے حق میں جا سکتی ہیں لیکن اس میں دو سیناریو بڑے ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو دس ووٹوں کا کمال جو کہ مسلمی کاپ کی طرف سے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو اسی ووٹوں میں سے وہ دس ووٹ اگر نکل جاتے ہیں جو کہ ایک سو نبے بنتا ہے تو یقین ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ کولیپس کر جائے گی اور اتنے ہی ووٹوں کی ضرورت اس وقت سمیلی نون کو بھی پنجاب میں حکومت لانے کے لیے یا پھر کم از کم اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے ہے تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو دو مرتبہ ملاقاتیں ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب سے شڈاز صاحب کی کچھ نہ کچھ اشورنس تو انہوں نے دی ہے یہ ایک پوسیبیلٹی ہے جس کے اوپر پی ٹی ایم کام کر سکتی ہے دوسری پوسیبیلٹی میں کھیکلی بتا دیتی ہوں کہ جانگی ترین صاحب کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو فرنڈ پر نہیں لایا لیکن آن چودری صاحب کے تھو وہ ان کانٹیک رہے ہیں وزیراعظم صاحب سے اور ان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ سگنلز دیے گئے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنوا ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس پہ ماشاءاللہ سے کافی بہتر رہی ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اسی کے ساتھ رہا ہے تو یقین ہے نون لیگ کے پاس کچھ نہ کچھ بکس میں موجود تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایمیڈیٹ ایکشن لیا اور جس طرح آج رانہ سانہ صاحب نے کہا بڑا ایمپورٹن سکیٹمنٹ تھا کہ اگر کسی بھی صورت میں کل شام تک ووٹ آف کانفیدنس نہیں لیتے ہیں سی ایم صاحب تو وہ ان کے آفیس کو سیز کر سکتے ہیں اس کا مطلب یقین ہے ان کے پاس آپشن موجود ہے جہاں میر صاحب کی بات ہے کہ technicalities اپنی جگہ لوگی لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پیچھے ہٹے گی کیونکہ وہ فل سوئنگ میں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کچھ سونا ہے تو فرائیڈے سے پہلے ہو لیکن اس کا کریڈٹ کا مستم پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملنا چاہیے جو کہ اسیمیلیز کو ڈیزولف کرنے کا پوائنٹ ہے مسود رزا صاحب آپ کی جانے بڑھوں گی کیا کہیں گے آپ مجھے تو لگتا ہے کہ معاملہ عدالتوں میں چلائے گا اور سرجاد میر صاحب نے جو گفتگو کی میں سو فیصد اس سے اگری کرتا ہوں کہ ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ تحریک عدام اعتماد پہلے آئے گی بلکل ووٹ آف نو کنفرنس پہلے ہوگا اسیمیلیوں کے تحلیل کا معاملہ تو کہیں بہت دور اب معلوم ہو رہا ہے آج سبتن خان صاحب نے بھی کہا کہ اجلاس جاری تھا اس میں اجلاس کال کر دیا کیا تو یہ سکرز آنے لگے ہیں کہ معاملہ اب عدالتوں میں جائے گا اور وہیں پر جا کر جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہوگا ایک سو اسی سیٹس اپوزیشن کے پاس ہیں حکومت کے پاس ایک سو نوے سیٹس ہیں اور یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی فلور کراسنگ کرتا ہے اس انتخاب میں اعتماد کی صورت میں یا آدم اعتماد کی صورت میں یا فائنانزمیل کی صورت میں تو پھر پارلیمانی لیڈر اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے اسے ڈی سیٹ کر سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں کوئی بندہ اگر پہنچتا بھی نہیں ہے اسیمیلی ایپسنٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ اسے شوکاوس کر سکتا ہے اور شوکاوس کر کے اس کو ڈی سیٹ کروا سکتا ہے تو یہ رسک کوئی بھی لینا اس وقت قبول نہیں کرے گا صورتحال بالکل ابھی واضح نہیں ہے اجلاس ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے تو کیسے ہوں گے لڑائی جھگڑے ہوں گے دنگا مجھتی ہوگی ایسے حربیں استعمال کیے جائیں گے جو عدالتوں میں چیلنج ہوں گے اور معاملہ مجھے لٹکتا وہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں بھی یہ معاملہ خاصا لمبا عرصہ جا سکتا ہے دعوے بھی کیے جائیں گے امیر عباس صاحب آپ کی جانب بڑھوں گے آپ کیا کہیں گے تمام طرح صورتحال پر جیسے شاید بیش صاحب نے فرمایا عدالتوں والی بات تو دو سیناریوز میں اور دو سیناریوز میں بات ادنے ترجاتی نظر آ رہی اگر ہم کل والا سیناریوز میں جس میں اعتماد فرموٹ لینا ہے جو کہ سپیکر نہیں لینے دے گے جب نہیں لینے دے گے تو پھر گورنر معاملہ یا نون لینس معاملے کو عدالتے کا جا سکتی ہے پیپرس پارٹنے کا جا سکتی ہے اب عدالت کیا سپیکر کے معاملہ میں مداخلت کرے گی یا نہیں اس کے اوپر دو طرح کی قائل ماضی میں رہی ہے اب ترین مواقع پر عدالتیں خود بھی رفاق سے بھی رہی ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی کاروائی اور سپیکر کے انتناکہ سپیکر دولنگ میں بتاتے نہیں کریں گے لیکن بعض دنوں میں ہمیں نظر آئی جیسے تاسب خوری کے لیے سپریم کو گیر آئینی کراتی جہازہ کل سپیکر کی رکھو اکھنے آئینی سوال کی طرف دوسرا ہے 23 دنبت آج سے بول اس کے بعد جب چیز منسٹر اجاب اسمبلی کو ڈیساوڈ کرنے کی سمبری گورنن کو بچوائیں گے اور گورنن اس کو اپنی کلیم گورنن کہیں گے کہ بھائی آپ کس طرح مجلی کے ساملی میں موان کرتے ہیں آپ سے تو اعتفاق کا موٹ کرنے کی پہنے پہلے معاملہ اجیش کے آپ اس کے اوپر کو کلیر کریں اپنی مجورٹی کو کلیم کریں اس کے بعد چیفنس پر ہوں گے تو آپ سپریڈی ڈیساوڈ دیں گے سو پھر اگر سے فیٹی آئی کاملہ مجھے کی طرف سے کاملہ عدالت کے لے کے دنیا سکتا ہے یہ جو معاقلہ ہوگا چیفنسٹر کھا یہ بھی بڑا مفتوٹ کیس باتا ہے کیونکہ اٹھالی موٹے کے اگر تک سپیکر کو بھائی 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 سامتی کو ڈیسولد ہوگا اب تک تو سپیر کورٹ کی انٹرپنیشن میں کانفرٹ کی وارے میں اسی طرح بھائی بنیان بھائی جب بھائی شکریہ اٹھال سپیر وادی بھائی جنگ 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 عدی رہی چھو موٹ مجھے اوڈ اخترا've اختر właści müs collectivelyواد اسے سے اور اس صحتTokانا اکدام شختارک کی قاسے اپنے واپ Leaf semaines اُس کينید مجھے اجول ہے جب سوائد تک اجب ان اس sinner با سانگید اوڑا ملؤ شخص سکونہ تو ناظرین ابھی جو سیچویشن ہے وہ کچھ کلیر نہیں ہے گوماکو کی سیچویشن ہے اعتماد کا ووٹ آتا ہے اسمبلیاں بحال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یا اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں یا پھر کوئی جوڑ توڑ جو ہے کوئی کارگر ثابت ہوتی ہے اپوزشن یا حکومت کیلئے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے دوسرے اپنے سوال کی جانے پڑیں گے ساتھ رہے گا دوسرے سوال کی جانے پڑھوں گی اپنے پینلیسٹ سے ان کی رائے جانوں گی جیسا کہ حکومتی پلان بہت ہنگامی جلاز دوئے معیشت کے حوالے سے کہ کس طرح سے توانائی کی بچت کرنی ہے اور کس طرح سے ہم عمل درامت کر سکتے ہیں توانائی بچت کے حوالے سے ایک پروگرام سامنے ہے جس میں حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو شادی ہالز اور ریسٹرانٹ اور جو شاپنگ مال سے وہ جلدی بند کر دیے جائیں گے کیا اس سے معاشی بہران جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا نہیں یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور توانائی کی بچت معاشی بہران کو مزید اس حوالے سے کیا بڑھائے گی نہیں سنہ مرزا کی جانب بڑھوں گی سنہ مرزا آپ کیا کہیں گی یہ جو توانائی بچت پلان ہے ان کا کہ اس سے معاشی بہران نہیں بڑھے گا دیکھیں آج میرے خواجہ آصف صاحب نے بڑی کھلکے باتیں کی ہیں اور وہ عموماً کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ توانائی اور یہ بچت کا جو طریقہ کار ہے یہ وہ قومیں کرتی ہیں جن کو اپنے مستقبل کے فکر ہوتی ہے ہمارے ہاں نہ تو پاکستان میں سیاستدانوں نے کبھی بچت کی ہے اور نہ ہی کبھی عوام نے یہ سوچا ہے کہ بچت کیسے کی جائے لیکن علمیہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت کیا جا رہا ہے اگر اس کی چھے ماہ پہلے کچھ پالیسی مرتب کر لی جاتی تو شاید حالات کافی بہتر ہوتے گرمیوں میں ہمارے ہاں بجلی نہیں ہوتی اور سردیوں میں گیس نہیں ہوتی لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے ہم ایکنومک ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں ایمرجنسی کے حوالے سے بھی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے اور یہ بات خواجہ آسف صاحب کی بڑیت تک درستی کہ دوسرے ملکوں میں چھے بجے کے بعد بازار بند کر دی جاتے ہیں مارکٹس بند کر دی جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں رات گئے تک بازار کھلے رہتے ہیں یہ تو ایک سٹیپ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے چیزیں ہیں سنتی سیکٹر ہے اس کے علاوہ دیگر کچھ ایسے سٹیپ بھی لے سکتی ہے گرمنٹ جس سے ہم انرجی کو رزерв کر سکے ہم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہوا کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے مختلق منصوبے ہیں جس سے ہم انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں لیکن بات پہی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ کاغذوں میں تو رہتے ہیں لیکن حقیقی شکل کبھی بھی نہیں لے پاتے فاجہ آسف صاحب نے آج بڑی اچھی باتیں کی اور میرا خیال ہے کہ اگر اس حکومت پر رہتے ہوئے کچھ ایسے میجر سٹیپس لے لیے جائیں اور جس طرح سے ایکنومک ایمرجنسی کی بات کی جارہی ہے اگر انرجی کے حوالے سے بھی ایسی ایمرجنسی ناپس کی جائے تو کم اس کم ابھی نہیں تو سال دو پانچ سال کے بعد ہمیں حالات خود بہتر ہوتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے صحیح مسود رضا کیا کہیں گے آپ ایکنومی تو ایسے یہ اچھی سٹیپس ہیں اور ہونے چاہیے ساری دنیا میں ہوتا ہے ہمارے ہونے چاہیے لیکن ایکنومی میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ایکنومی زہر سے بات ہے کہ ایک طریقہ کار ہے ہمارے ہاں بزار کھلنے کا لوگوں کے ایک روٹین ہے لوگوں کو اس سے مشکل ہوگی لوگوں کے کاروبار بھی کسی حد تک متاثر ہوں گے دراصل یہ سٹیپ لیا جا رہا ہے حکومت کے جانب سے جو ہماری ٹیکس کلیکشن میں کمی ہے اور جو ہمیں جو اخراجات میں ہماری زیادتی ہے اس کو ہمارے اوپر آئی ایم ایف شاہتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات میں کمی کریں تو اخراجات میں کمی کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سیاسی طور پر یہ دیکھنے کی بات ہے ایک ایسا ملک جہاں کے عوام اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں ملک کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے وہاں پر اس طرح کی اقدامات کہ سردیوں کے دنوں میں گیس موجود نہیں ہے آپ نے بجلی کی بھی بچت کرنی ہے بجلی کی لوٹ شیڈنگ بھی جاری ہے تو یہ لوگوں کو اور پریشان کرے گا اور اس کا سیاسی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف رائے عامہ مزید ہموار ہوگی اور اس کا پولٹیکل فائدہ جو ہے زہر سی بات ہے کہ پی ڈی ایم کی مخالف تحریک انصاف کو ملنے کا امکان ہے تو سیاسی طور پر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے معاشی طور پر اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا اگر حکومت کو سنجید کی شو کرنی ہے اس طرح کی اقدامات میں تو سب سے پہلے تو اپنی کیابنٹ کو دیکھیں تاریخ کی سب سے بڑی کیابنٹ ہے ماؤنے خصوصی کو وزیر مملکت کا درجہ دیا جا رہا ہے وزیر مملکت کو مرات وزیر کی دی جارہیں ہیں پی محکمہ وزیر اس میں بھرے ہوئے ہیں وہاں سے شروع کریں اپنے اخراجات میں کمی لائیں بیرون ملک دوروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح سے دوری ہو رہے ہیں وہاں پر کیا خرچ کیا جا رہا ہے اور کیا وہاں سے لائے جا رہا ہے تو حکومت ایک کوالیشن حکومت ہے اس کی مجبوریاں بہت ہیں اتحادیوں کو خوش رکھنا ہے چھوڑی چھوٹی جماعتوں کو کئی کئی عوضے اور کئی کئی وزارتیں دی ہوئیں ہیں اور بے وجہ دی ہوئیں ہیں تو حکومت سنجیدگی وہاں سے شروع کریں پھر عوام سے درخواست کریں کہ وہ اپنے معاملات میں تبدیلی لائیں تو اس کا انہیں سیاسی فائدہ بھی ہوگا اور یقنی طور پر بجٹ میں بھی کچھ نہ کچھ کا ان کو فائدہ ہوگا امیر اپاس صاحب آپ کیا کہیں گے میں تو دیکھیں اس کو سرحمگا اگرچے جیسے مرسود صاحب فرمارت ہے حکومت کے کچھ اور اپٹکس کوئی تحچی اپٹکس نہیں ہے جیسے کابینہ کا ذکر ہونا ہے یعنی آپ نے اپنے بھائی برکب کابینہ بنالی صرف نوازنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اور کئی ایسے وزیر ہیں جن کے پاس بزارتیں دیلی تو آپ کو کلب نہ بھی حجم ہوتا ہے اس سے آپ آگے جا چکے لیکن بہرحال یہ جو قدم اٹھایا گیا یہ اچھا قدم ہے ماضی پر بھی یہ کئی دفعہ مزیستہ بارہ تیرہ سال پر اکلی فقوقتوں نے اس کو اپنا دے کی کوشش کی لیکن ہمارے مصرحل پر ہے کہ پالیسیز بننی ہیں لیکن پالیسیز کے اوپر جو نافذ کرنے کے حساب ہیں وہ حساب بہت کمزور ہوتا ہے اور وہ کمزور ہاتھوں میں رہتے ہیں میں نے جیسے ساتھی طور پر یہ تجربہ کیا ہے دنیا کے آپ کوئی ترقی آپ کا کل کچھ آتے لیں آپ بیسری اور کو اٹھا لیں آپ امریکل کینٹر دیکھ لیں آپ اسٹیڈی آئی دی پالیس پر چلے جائیں دنیا کا کوئی ترقی آپ کا کل کیسا نہیں ہے جس کی اندبیش ہمارے در کوئی ایک بھی میں نے خود جانتی طور پر باہر کچھ آئیدہ کیا کہ شام چھے بٹے کے قریب مارکیٹس بند ہونا شروع جاتے چھے بٹے بند ہونا شروع ہو جاتے اور آن بند تک تحریباً اسی پیصد سے زائد جو کمرشل ایکٹیوٹی ہے جس میں شاپنگ ہے جس پہ مختلف طرح بارو بار ہے بند ہو جاتے ہیں صرف ریسٹورنٹس کھولے رہتے ہیں بلکہ ریسٹورنٹس باہر پر دس یا کیارہ بجوئی کریم بند ہو جاتے ہیں کیا جو بیسیسٹیز آف لائیگ جس پہ گروسری یا بڑی کسی پر آکے اور بہا لوگ صبح پانچ بجے جس ہوگے تب ہوں گارے میرے لیے یہ اینرشی کنزرویشن سے زیادہ ہمارے نائشتائیز کا مصنع پر چک رہا ہوئے آپ اپنے نائشتائیز دیکھیں لوگ اٹھیں ہیں پاکستان میں دس یارہ بجے آپ خود و بجے تک لوگ وٹس اپ پہ نونسنس سوشل پیڈیو پاک بٹا رہے ہیں اپنے کچھ بھی نہیں ہے ٹکے کا خواب نہیں ہے سوشل پیڈیو کے اندر لوگ انگیج رکھ رہے ہیں اور صبح کیا روز ہوتے ہیں سو آپ انرشی کنزرویشن اپنے کچھ بار اپنے کچھ بار وہ جو اکمال کا مشکل ہے کہ کیا زمانے میں پر اپنے کی یہی باتیں ہیں آپ کا خواب شلیل ایک ایسا لائسنس جتا ہے کہ جو جس کے اندر ترقی کرنے پر نہیں رہے یہ ترقی پزیر سو یہ ایک اچھا ترقید ہے دونوں لحاظ سے سوسائیٹی کے لحاظ سے اور انرشی کنزرویشن کی لحاظ سے اس پر سختی سے عمل درامت کر جائے اور اس کو مستقل بنایا جائے اس نظام یہ نہیں کہ یہ دو چار مجھے اگر انرشی کیا سو رہا تو پھر آپ اس اپنے رہے سجاد میر صاحب آپ کیا کہیں گے یہ جو تمام طرف پلاننگ ہے اور جو جلدی مارکیٹس اور شادی ہالز بن کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ توارائی کی بچت کی جائے گی اس سے معاشی بہران سر اٹھائے گا یا معیشت کو سہارا ملے گا دیکھیں امیر بار صاحب نے بات کیا ہے کہ ہمیں لائف سٹائٹ بدلنے کیسی دنیا کے محضب ملکوں کے مسال دیا کرتے ہیں ترقید ملکوں کی مسال دیا کرتے ہیں کس ملک میں رات ایک بہت تک دکار ایک دنیا تین بزار کو دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں ہمارا مزدور صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا ہے اپنے کام پہ جاتا ہے سکول کے بچے صبح صبح آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے بسوں کے نظام کئی بار سکول چل رہے ہوتے ہماری پوری کونگ نکلتی ہے کام کرتی کارباری لوگوں کو کیا آفت آئی ہوئی ہے کہ وہ یارہ بجے بارہ بجے دکان کھو دیں گے اور رات کے بارہ بجے تک کھو کے میں چلائیں گے ویسے تو قانون شاید جہاں پہلے بھی موجود تھا اور دوبارہ بھی پیدا جاری کیا گیا تھا پریزن رجیم کی آنے سے پنجاب میں تو شادی حال دس بجے بند ہو جاتے خاص طور پر سیبرین علاقوں اور دس اور ساڑھے نو کے درمیان لائٹیں کم کی جانی شروع ہو جاتی ہیں ون ڈش بھی چلتا رہتا ہے لیکن اس کا عمل شاید صرف لاہور بھی ہوتا تھا اور وہ بھی اس سیبرین علاقوں میں بار 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 میں کہہ رہا ہو اور کراچی میں شاید کوئی لا پاس کیا گیا تھا عمل درامت ہوتا تھا ہمارے لوگوں کی عادتیں یہ ہو گئی ہیں کہ کراچی میں بزنس کمیونٹی ہیں کمیونٹی تین کمیونٹی عمومن گری جاتی ہیں چریوٹ والے اور دلی والے پنجابی سواگران کلاتے ہیں اور تیسری میمن برادری تو جو پنجابی دلی سواگران ہیں ان کے ہاں بارہ برس پہلے بار آتی دو بجے بکاول ان کے دے کھلتی ہے یہ ایک تیڈیشن جو ہے ہم بکت چکے ہیں پتہ نہیں ہم بکت پہنجاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کیا جی وہ کاروبار کر کے گھر آتے ہیں پھر نہاست ہوتے ہیں پھر تیار ہو کے آتے ہیں پھر نکلتے ہیں بھائی اپنے lifestyle change کو آپ کہتے ہو کہ یہ کاروبار فرق پڑے گا لوگ آدھی ہو خاص طور پر ان کو جو گاڑیاں چلتی ہیں شہری transport ہوتی ہے اس میں concession دی جاتی ہے آپ پھر جاتی ہے وہ جو گھر میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو جا کے شاوپنگ کر لیتے ہیں سارا طریقہ ایک نظام سیکٹ ہو گیا ہمارے نظام تلپٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے مجھے اگر کاروبار سیکھتے ہیں وہی چیز میں پزار میں ٹاکس دے کریجتا ہوں 1 لاکھ ہی ملتی ہے اور وہی جاکے جو موجود ہیں ان میں جاؤ تو 30 40 اکر مل جاتی ہے تو میرا خیال بے یہ یہ ایسی بات جس کی تحسین کی جائے اور کہا جائے کہ کاروبار فرق پڑے گا کاروبار کاروبار تلک جا جی نیا ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے اور وہ ایکسپریمنٹ کیا ہے کہ آپ ورکنگ دیس کو 4 دیس پر لے کر آئے تین دن کی چھوٹی دن جس سے ناصل یہ کہ لوگوں کے پاس لائف ستائل آئے گا لوگوں کے پاس فیمیلی ستر سٹرانگ ہوگا لوگ اپنی خوش دوار زدگی میں رہا ہے دوار آپ کی ایسر برگی جی کو برگی دیس دیس دن اگر دوار آئے آئے خواهر خواهر دیس خود دیس آئے اس کا رتیجہ کہنے کلتا ہے اگر وہ تجربہ کھانا ہے تو اس کو لاغو کیا ہوں بلکل یہ جو بلکل آپ ایک conservative سوچ کے ساتھ ہمارا کوشنہ اور انہوں نے آسان چلتی ہے conservative سوچ کے ساتھ آپ ایکسپریمٹس کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے دوانائی کا بہران ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اپنے جو ہے لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا ساتھ رہے گا ایک بار پھر خوش خامدید کہیں گے اپنے شومن آسرین ملک میں دھشتگردی کی کاروائیاں مسلسل بڑتی چلی جا رہے ہیں اور اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمیشہ سے پڑوسی ملک بھی اس میں ملاوث رہا ہے لیکن یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا آخرجہ پالسیاں مزید بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے یا کہ نہیں جیسا کہ افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہیں بار لگانے کے معاملہ ہو یا کچھ اور تو وہاں پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور بلا اشتیال فائرنگ ہوتی ہے شہری آبادی پر اور جس سے شہری جاں بھاگ بھی ہوتے ہیں شہید بھی ہوتے ہیں اور متعدد ہمارے جی فورس اس کے حلکار ہیں وہ بھی زخمی ہوتے ہیں تو یہی سوال میرا ہے مسعود رضا کی جانے پڑھوں گی مسعود رضا آپ کیا کہیں گے کیا خارجہ پالیسیاں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے خارجہ امور پر آپ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ ہمارے کبھی تعلقات اچھے نہیں رہے اور اس وقت بہت ہی خراب تعلقات ہمارے بھارت کے ساتھ موجود ہیں ایران کے ساتھ کوئی مثالی تعلقات ہمارے نہیں ہیں ہم ان سے ایران پر بابندیاں ہیں ہم ان سے مہائدے کرتے ہیں ان مہائدے کو ہم آنر نہیں کرتے تو ایران کے ساتھ بھی کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں اور ان سے بھی ہمیں شکایت رہتی ہے اقوانستان کے ساتھ ہمارے تنازیات رہتے ہیں اور مسائل ہیں اور اس دفعہ جو دہشتگردی کی نئی لہر ہے یہ اقوانستان سے ہمیں آتی ہوئے نظر آ لیے تو خارجہ محاصل پر تو ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن خارجہ سے زیادہ داخلی محاصل پر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے شہروں کو ہم کیسے محفوظ بنائیں ہمارے شہر ہمارا لاہور کا کچھ علاقہ اسلام آباد یہ سیف سٹی پروجیکٹس یہاں پر لگائے گئے اس کے علاوہ کون سا شہر ہے اور کون سا شہر تو چھوڑیں کسی کراچی یا سے بڑے شہر کی ایک یو سی بھی سیف سٹی یو سی نہیں کہلائی جا سکتی تو آپ کو اور آل اپنی اندر انٹرنل سیکیورٹی پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے سیاسی استحکام کی آپ کو بہت ضرورت ہے معاشرے کو جس طرح سے پنپنا چاہیے ابھی جیسے پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے تو اس میں میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اقدام تھا انرجی کنزرویشن والا یہ اس لیے نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ کوئی ہمیں قوم کو درس دے رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں بلکل ہونا چاہیے دین بھی یہی کہتا ہے فجر کے وقت اڑی جائیں عشاء کے بعد سو جائیں پھر تحاجد پڑھیں پھر فجر میں اڑی جائیں تو آپ کا روٹین اچھے ہو جائیں گے ایک دباؤ میں اس دباؤ سے نکلنے کے لیے اس نے اقنامات کی ہیں یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہے کہ جب ہمارے پر دباؤ آتا ہے دہشتگردی بڑھتی ہے ہم ہائی الٹ آئے ہو جاتے ہیں پھر جب پھر ہم آپریشن کرتے ہیں آپریشن کتنے آپریشن ہو چکے خیبرون خیبرٹو رد الفساد نہ جانے کس کس نام کی آپریشن ہو چکے آپریشن ہو جاتے ہیں آرمی ہماری کلیر کر دیتی ہے علاقوں کو پھر جو لوگل ایڈویسٹریشن ہوتی ہے پولیس ہوتی ہے وہ وہاں پر امان قائم نہیں رکھاتے تو یہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے خارج آماز پر ہونا چاہیے اور اب ایسے علاقے کلیر کیے جائیں تو ان کو کیسے محفوظ بنائے جائیں اس کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک مسودر ہمارے ساتھ موجود ہے امیر عباس امیر عباس آپ کیا کہیں گے دیکھیں بیسے تو سباہی حکومت بھی بیران ذمہ دار ہوتی ہے لیکن وفاقی حکومت کا کردار دہشت کردی کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے سباہی حکومت کے پاس جو پولیس ہوتی ہے وہ لائیڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا کام کرتی ہے جو دے ٹو دے لائیڈ آرڈر ہے دہشت کردی ایک ایسا فنانونا ہے بلکہ یہ ایک ڈیفرنٹ فنانونا ہے جس کو پوری دنیا میں سینٹل گورنمنٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے سرحی یا جس پہ کابو پالی کوشش کرتی ہے اس کے لیے آپ کی ایجنسی آئے ہیں جو وفاقی حکومت کے ساتھ کابو کرتی ہیں وہ ایجنسیوں کبان پڑا کرتا ہوتا ہے اس کے لیے غارجہ پالیسی کے لیے جاتے آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ اگر دہشت کر رہی ہیں وہ بھی فائڈل سبجکت ہوتا ہے اگرچہ پخنون خان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو اس ہوگا چھترات سے لے گی پشاور تک جو کچھ ہو رہا ہے لنڈی گوٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جواب نہیں صبحی حکومت سے بھی لینا پڑے گی لیکن اس کی جواب نہیں وفاق کی حکومت سے بھی لینا پڑے گی وفاق کی حکومت سے پر سیاہت آپ دیکھیں کہ قدرسکہ ایک وقت سے جو واقعات ہو رہے ہیں یعنی ہم نے سترہ اٹھارہ سال کے بعد ایک امناسک کیا وہ واپس لوٹ رہا ہے اور دہشت لیر جن کو یہاں سے مار کے بھگا دیا گیا تھا تتر بٹر ہو گیا تھے وہ واپس اپنی ہائی ڈاؤٹس بنانا یعنی ان کا ہوسٹہ اور ان کی جرد دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے پولیس رشنز پر قبضہ کر لیا وہ بلیک پل کر رہے ہیں راکھو ٹکے کہہ دے ہیں کہ ہمارے بندے چھوڑو بلکہ ہمیں جہاز میں بڑھا گیا مانسان تک چھوڑ گیا اتنی جیدہ دلیری اس کے بعد تو ملک میں ایک امانگامی حالت نافذ کرنی چاہیے تھی اور کارلکلسٹر کے میٹنگز رہنا چاہیے تھی ساری سیاسی جوابوں کو بلاتے ہیں پارلیمنٹ کے بنامی اصلاحات بلائے جاتا یہ پھر سے ایک کینسر سار اٹھا رہا ہے اس کی سکمو بھی کس طرح سے کرنی ہے لیکن ملاقاتے کیا ہو رہی ہے چودی شجاہد اصلاحات سے حکومت کیسے بچانی ہے زرداری صاحب سے حکومت کیسے بچانی ہے زرداری صاحب کے ارسل ملاقاتے کوئی قومی صدا پہ سوائے میڈیا کے شور بچانے کے علاوہ یا سوشن میڈیا کے علاوہ تو اس پہ کوئی قومی صدا پہ کوئی فکر لاکھ نہیں ہو رہا امدارکان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی حکومت سے کہیں کہ سبائی حکومت سے خیبر خطوخہ سے کہ وہ تعاوت کرے وفاقی حکومت کے ساتھ اگر وہ کوئی تعاوت بات دے اور اس کے اوپر سبائی حکومت بھی ایک ہنگامی اقدام کی طرف بڑھے اور وفاقی حکومت بھی ہنگامی اقدام اٹھا ٹھیک سجاد مری صاحب کیا کہیں گے آپ تمام طرح جو صورتحال ہے اس پر ہمیں اپنی خارجہ پالیسیاں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں یا کوئی سخت اقدامات بھی اٹھانے پڑیں گے ہمیں اب دیکھئے ہمارے دونوں صاحبوں ویر آباس اور مسئول حضر نے بلکل دوست باتیں پر اشارہ کیا ہے جہاں تا کہ آپ کے خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے پہلے تو یہ تیہ کر رہے ہیں یا جائے کہ خارجہ پالیسی تیہ کون کر رہے ہیں اور کس نے تیہ کیا ہے اور خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنے سے ماری برات کیا ہے کچھ لوگوں خیال ہے کہ امریکہ کی پروکسی آپ ڈڑھتے رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہالیاں دنوں کے طور پر ہم نے جو اقدامات کی ہیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بنائیں ان تعلقات کی نصفت سے دیکھا جائے تو شاید ہم دوست نہیں جا رہے ہیں ہم ہر چار دن کے بعد کہتے ہیں ہاؤسری آرڈر کریں گے ہاؤسری آرڈر کرتے ہیں پھر انٹی پر کام کرنا پڑتا ہے یہ کیا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں یعنی کہ میں ہاؤسری آرڈر کرنے کی ضرورت ہے سبائی حکومتوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ہاں اپنا سیاسی محاظ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے معاشی محاظ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن معاشی محاظ کو ٹھیک کریں گے تو شاید اس طرح سے ہم پروکسی لنگ لڑنے کیلئے محتاج نہ ہو جائے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ خارجہ پالیسی کے معاملات کسی زمانے میں ہمارے بڑے بڑے ڈبلومیٹ جو تھے وہ بیٹھ کے اس طرح تیہ کرتے تھے کہ ہمارا جو ڈیفنس اور سٹیٹیجی کے معلومات تھے وہ بھی مطمئن ہوتے تھے ان کو بھی مطمئن کیا جاتا تھا ان کو شامل بھی کیا جاتا تھا لیکن فیصلے ایس کے دیل بھی آگا شاہی کیا کیا لوگ تھے ہمارے اقوام متحدہ میں ہمارے کیا کیا مندوب تھے کسی کا نام لے دیجئے پتل سبخاری کا نام دیتا ہوں اور باقی نام ہی دیتا ہے کئی تشویش ناک نہ ہو جائے بٹو تک آتے ہوئے زفر اللہ خان سے چروع ہو کر نام دیتے ہوئے میں دولارہ تھا اس کا کوئی کچھ اور نہ سمجھ لے لیکن یہ کہ ہمارے ہم بڑے بڑے لوگ تھے جو جو کام کرتے تھے ملک کے اندر بھی بار بھی اب ہمارے ہم کیا ہے کہہ کہ یہ اسلامتی کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ان سے پوچھنا دیتا ہے بہت زور پوچھیں لیکن یہ تو تیہ کریں کہ ابھی تک جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نہ ہماری اسلام کی محفوظ ہو رہی ہے نہ ہماری ملک کی خارجہ پاریسی ہے ایسے دگل پر چلتے ہی ہے جس پر اندر فخر کر سکے اور نہ ہمارے داخلی معاملات اس سے بہتر ہو رہے ہیں یہ درست پاک ہے کہ آپ نے قبضہ کر لیا کہا کہ رسنا دو ہمیں اور بھائی ایک بار قبضہ کیا تھا ان لوگوں نے جی اچکو پر بھی کیا تھا کامرا پر بھی کیا تھا کہ اے ایر فورس کے جو انسٹالمنٹ ہے نیول بیس پر بھی کیا تھا پھر ہم نے ہٹ بیک کیا تھا اب بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف اگر ہم نے کیا یعنی کہ افغانستان سے کیا لے رہے ہیں انہیں کے بندے لاعلا کے امریکیوں کے جہازے بھٹا کر بھیجھ رہے ہیں آپ کے ہوتلوں میں ٹھرا کر یہ تو کوئی پالیسی نہیں پالیسی کو سکتا ہے پر بیٹر ٹھیک ٹھیک جی سانا دیکھیں سانا ہمیں شاید خبر کے اوپر بات کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ پچھلے تین دن بنو میں جو تماشا سی ٹی ٹی کی بلڈنگ میں لگا رہا اس کے بعد نہ صرف ہم شرمندہ ہوئے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہمیں یہ شرمندگی اٹھانی پڑی لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے اسیمیلی فلور کے اوپر جباتیں کی تو وہ اسے کندے کترا گئے اور انہوں نے سیدھا سیدھا اس بات کو اور اس پورے واقعے کو ذمہ دار کرا دے دیا کپک کی گورنمنٹ اور سی ٹی ٹی ڈی دپارٹمنٹ کے اوپر اب دیکھنا اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آپ واقعی اس قسم کے واقعات کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی کپک میں گورنمنٹ ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر سکے پچھلے نودہ سال میں اسی لئے یہ دہشتگردی بڑھا ہی ہے اگر یہی سوال ہے تو پھر جو دیگر واقعات پورے پاکستان میں پچھلے دس روز کے دوران ہوئے جس میں بلکی مروت میں پولیس ٹیشن کے اوپر حملہ ہوا اس کے علاوہ پشاور میں حملہ کیا گیا شمالی وزرستان میں خودکوش حملہ کیا گیا اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی دو دھماکے ہوئے پھر چمن بورڈر پہ بھی جو کچھ ہوتا رہا تو ہم نے یہ دیکھا کہ صرف اس ایک کے پی کے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ملٹپل انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری پالسی ٹھیک ہے یا پھر نہیں یو این کے جو سیکیٹری جنرل ہیں ان کا یہ بیان یقیناً بلاول بھٹو صاحب خود وہاں پر گئے اور امپورٹنٹ بھی رہا ہے کہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ جی اغوانستان کی سرزمین پاکستان یا کسی اور پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے لیکن اس بیان کی حد تک شاید چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ہمیں فوری طور پر جو نیشنل ایکشن پلان جس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور چار پوائنٹ کے بعد ہم انگلے پانچ پر پوائنٹ پر نہیں جا سکے تھے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ٹیررزم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی آپریشن جس کے ہمارے ساتھی آنکرز نے بھی نام بھی لیے تو کیا واقعی اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مکمل طور پر عمل ہو سکا کیا واقعی ہم نیکٹا کو فعال کر سکے کیا واقعی ٹیررزم کے خاتمے کے لیے جو سلیپنگ سیلز ہم نے چھوڑ دیئے تھے کے پی کی اور وزیرستان یا اس قسم کے دیگر علاقوں میں کیا وہ واقعی ختم ہو سکے تھے کیا ٹی ٹی پی پاکستان جس کو ہم یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ وہ پاکستانی ٹی ٹی پی لوگ ہیں جو کہ ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد یہی ہمارے خلاف بھی ہو گئے اور پھر یہی افرانستان میں جا کے سیٹلڈ ہو گئے اور پھر اسی افرانستان نے ان کو سپورٹ کیا جن کو ہم برادر اسلامی ملک کہتے رہے ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھ کر ہم کو صرف اپنی خاجہ پولیسی کو ریویو کرنے کی نہیں بلکہ اس کو کمپلیٹلی چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی جو نیشنل سیکیورٹی پولیسی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس وقت بجائے اس کے کہ سیاسی جنگیں لڑے ہمیں ملک کے مفاد میں وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے اس قسم کے واقعات کو فوری طور پر ہم روگ تھام کر سکیں جب سے ٹی ٹی پی پاکستان نے جنگ بندی کا مہائدہ ختم کیا ہے اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں وہ کسی بھی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں اور جس طباتوں سے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی پہلی پرائیورٹی اس وقت خان صاحب کو ڈیگریٹ کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پہلی پولیسی یہ ہونی چاہیے کہ سکیورٹی کے معاملات کو پہلے دیکھیں کیونکہ اس وقت جو ہمارے فوجی جوان ہیں جو ہمارے سپاہی ہیں ان کی جانے سٹیکس پر لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو ملکی اور سرحدوں کی صورتحال ہے وہ یقین تشویش ناک ہے اس تمام طرح صورتحال میں پاک افغان خارجہ پولیس پر حکومت کو مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے اسی حوالے سے ہمارے معزیز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے سجاد مرزا صاحب سنہ مرزا امیر عباز اور مصود رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ تو ناظرین دیکھنا یہی ہوگا کہ ہمارے جو حکومت ہے وہ مفاد کی جنگ سے کب باہر نکلتی ہے اور کب اپنے ملک کے بارے میں اور اپنی عوام کے بارے میں سوچتی ہے اسی حوالے سے مزید بھی گفتگو ہمارے پروگرام میں ہوتی رہے گی یہاں پر اب ختم ہوا ہے ہمارے پروگرام کا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ